بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور باعث میسیج کی جانب جو آج مجھے محصول ہوا یہ گوادر سے اسلام علیکم آپ سب کیا لیں گھری سے آپ سب میں عبدالوحاب بات کر رہا ہوں گوادر سے جی بسم اللہ مجھے یہ پولٹری پارمی جو مرگیاں ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات لینے تھے اس میں آپ کو اس کے بارے میں آپ ایکسپیڈینس رکھتے ہیں یہ حوالے سے میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا اس حوالے سے اگر آپ کو ایکسپیڈینس ہے تو کائنٹلی مجھے بتا دیں چلیں جی میں نے پھر ان کو کچھ کیا جواب دیا اور کیا میں نے کچھ ان کو انفرمیشن یا لنکس بیجے وہ درہ دیکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ عبدالوحاب جی آپ کا بڑا انٹریسٹنگ سوال مجھے لگا ہے کہ کیا میں مرگیوں کے بارے میں بھی کوئی رکھتا ہوں یا نہیں کوئی نالیج تو میں تھوڑی سی چونکہ میں تو طالب ہوں میں تو سیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں لیکن آپ کو میں اپنے اس چینل کے چھ سو انیس ویڈیو بھیج رہا ہوں 619 ویڈیو مرگیوں پہ ہیں مرگبانی پہ ہیں ان کی خوراک پہ ہیں یہ میری ویڈیو اور صرف پاکستان میں نہیں ہندوستان اور ہغانستان والے بھی اس میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور ان کے جواب میں دینا ہوں تو یہ پلیز آپ دیکھ لیں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا لیکن میں صرف اور صرف تھوڑی سی اپنی کاوش جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں 619 ویڈیوز ہیں جو آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں اس کا لنک یہ ایک چینل پہ ہے گزارش کروں گا کہ اگر اس میں بہت ساری میں نے ڈاکومنٹریز بھی بنائی بھی ہیں وہ اس پہ بھی ہیں اور دوسرا سیس ٹو ایگزیس ٹی ٹی فور جو میرا دوسرا چینل ہے اس پہ پوری کی پوری ویڈیوز آپ کو ملیں گی جو ڈاکومنٹریز ہیں پورٹری فارمنگ پہ ایلیئرز فارمنگ پہ اور ان کی برائلر فارمنگ پہ یہ ساری کچھ میں تو اکدنا سا خادم ہوں آپ کا اور کوشش کر رہا ہوں اور میں ابھی طالب علموں سیکھ رہا ہوں اور دعایاں فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ علم بانٹنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سمجھیں اگر کہ یہ چھ سو نیس کم ہیں اور آپ کو کوئی اور اور چاہیے تو میں ہوں حاضر تو میری جان میں حاضر ٹھیک ہے پورے گوادر کو سلام اللہ تعالیٰ آپ کو سلام اپنے حصہ مالے اسلام علیکم سر جی آپ کا بہت بہت مہربانی نوازش اللہ تعالیٰ آپ کو سید دے زندگی دے عمر دے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام اب میں تو مطلب آپ کا شاگرد ہوں ہر سے سیکھ رہا ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے اس نے یہ چودے لگائے ہیں پولٹری کے لیے تو ان کو ابھی بائیس دن ہو گئے ہیں پہلے ان کو جو سی ٹی جو آواز کرتے ہیں وہ دیماری تھا پھر ابھی وہ ختم ہوا تو اس کے بعد سے ابھی ان کا جو ہے نا جگر جو ہے پول رہے ہیں اور یہ دن میں بیس پچیس دانے مر رہے ہیں تقریبا انہوں نے چار ہزار پانچ ہزار جو ہے چودے لگائے تھے ابھی دن میں پچیس چھبیس تیس مر رہے ہیں اس طرح سے تو ان کو کھول کے دیکھا تو ان کے اندر جو ہے نا جگر جو ہے پولا ہوا ہے ان کا تو یہ جو دوائیہ ہم نے دیتی ان کو جگر کے لیے وہ اس سے تو بیماری کے لیے کوئی دوا ہمیں تجھ السلام علیکم دکٹر صاحب یہ آنے کے جس سے ٹک ٹاک ہے اللہ پاک آپ کو بوش رکھے سلامت رکھے دکٹر صاحب یہ میں نے بولا یہ بیماری کے لیے جو جگر کا اس کے حوالے سے آپ کو مجھے کوئی دوا بتا دیں آپ کا بہت بہت مہربانی ہوگی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ان کو ٹائلو سین وہ پانی میں ملا کے وہ دیں یا ایزو فلاکسا سین ملتی ہے وہ بھی آپ اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ کتنے برڈز کے لیے کتنے پانی میں ملا کے دینی ہوتی ہے اور میرے پروگرامز جو میں نے آپ کو تھوڑے سے بیجی ہیں چھے سو انیس وہ دیکھیں گے تو ان میں آپ کو بہت ساری ویکسینیشن شیڈیول ملے گا جو لے ٹیسٹ میں نے ابھی دیا ہے وہ بھی ہوگا وہ ہے یہ آسٹرو لاب کی ویکسینیشن ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ وہ لے ٹیسٹ ہے وہ بھی دیکھ لیں اور اس کا پوری طرح اس پہ عمل درامت کریں گے تو یہ بچے رہیں گے کیونکہ اگر نہیں لگتے تو یہ بیماریاں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور یہ آنن فانن سارے مر جاتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پانی بڑا ہوا تھا یا اس کا جگر آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے دل کے اوپر پانی کا جلی اور پانی بھر جاتا ہے ہائیڈرو پیری کارڈیم کہتے ہیں اس کا آب قلب کی بیماری ہوتی ہے اس کا بھی علاج وہ میں نے دے رکھا اس میں ویکسینیشن کا شڈیول میں آپ کو وہ بھی ملے گا تو میری جان یہ ان پہ عمل کریں اور آپ بھائی اور جو دوست ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں یہ جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں یہ اس لیے نہیں بھیجے کہ آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے صرف یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کھول کے دیکھیں ان میں سے بہت سارے آپ کو فائدے والی چیزیں ملیں گی ان پہ عمل کریں گے ان کی خوراک بنانے کے طریقے سستی خوراک کیسے بنانی ہے وہ بھی میں نے پورے فارمولے دے رکھے ہیں ان پہ عمل کریں جب ہندوستان والے لوگ کر سکتے ہیں تو گوادر والے کیوں نہیں کر سکتے میری جان آپ پلیز ان پہ عمل کریں اور اپنے پولٹری کو زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھائیں آگے بڑھائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں پورے گوادر کو سلام فیمان اللہ لیکن اس پروگرام کا اختتام ایز یوجل حدیث مبارک پر کرتے ہیں اللہ اکبر خبیرہ اللہ مسلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بندہ کسی بندہ کی دنیا میں پرداداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور اس کی پرداداری فرمائے گا یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ موسیقی